ناظرین گوہر نواز سندھو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ صاحب کا اسسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب حاضر خدمت ناظرین آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے صدر پاکستان کا سزا معافی کا اختیار اور یہ اختیار جو ہے صدر پاکستان کو دیا ہے آئین پاکستان کے آرٹیکل نمبر پنتالیس اور دیکھتے ہیں کہ صدر پاکستان کو کیا اختیار حاصل ہے آرٹیکل فوٹی فائیو کے تحر تو ناظرین آرٹیکل فوٹی فائیو کے اندر جو وارڈنگ استعمال ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ صدر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی کو سزا کو پارڈن کرے یعنی معاف کر دیں اور اس کو سسپینڈ کر دیں اور اس کو رپریو کر دیں اور اس کو جو ہے کمیوٹ کر دیں اور اس کو رپائیو کر دیں یعنی ان کا اگر سادہ لفظوں کے اندر ہم معنی سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے کہ صدر پاکستان کسی سزا یافتہ شخص کی سزا کو معاف کر سکتے ہیں معطل کر سکتے ہیں سسپینڈ کر سکتے ہیں دیر اس کے اندر یعنی وقفہ دے سکتے ہیں اس کو آگے کچھ دیر کے لیے وقفہ دے سکتے ہیں اور اس طرح سے تمام اختیارات جو ہیں کمی بھی کر سکتے ہیں تو یہ تمام اختیارات آئین پاکستان نے صدر پاکستان کو دیئے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جب ہم جائزہ لیتے ہیں آئین پاکستان کی دوسری دفعات کا تو شروع میں ہی جو آرٹیکل ٹو ہے کانسٹیٹوشن کا اس میں کہا گیا کہ پاکستان جو مملکت پاکستان ہے اس کا جو ریلیجن ہے وہ اسلام ہوگا یعنی اسلام پاکستان کا مذہب ہوگا اور اس کے ساتھ ہی جو آرٹیکل ٹو اے ہیں اس کے اندر کہا گیا کہ جو شروع کے اندر ریزولیشن ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام طاقت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ تمام اقتدارِ اللہ جو ہے وہ زمین پہ حاصل ہوگا اللہ کی عوام کو اور عوام کے جو نمہندگان ہیں وہ عوام کے بحاف پر اس اقتدارِ اللہ کا استعمال کریں گے اس کے بعد ایک اور دفعہ جو اس سے کنسرن ہے جس کا جائزہ لینا بڑا ضروری ہے وہ آرٹیکل دو سو ستائیس ہے کانسٹیٹوشن آف پاکستان کا جس میں یہ کہا گیا کہ سزا جس میں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی جو قانون ہے وہ قانون جو بھی بنے گا پاکستان کے اندر وہ اکارڈنگ ٹو اسلام بنے گا یعنی وہ مطابقت رکھے گا اسلام کے ساتھ اور ایسا کوئی قانون نہیں بنے گا اگلے پہنچن میں کہا گیا جو اگینس دی انجنکشنز آف اسلام ہو اسلامی تعلیمات کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا یعنی دونوں چیزیں اس میں کہہ دی گئیں پہلے سے میں کہا گیا کہ جتنے بھی قوانین ہوں گے وہ اسلام کے مطابق بنائے جائیں گے اور اسلام کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنائے جائے گا اسلامی دفعات کا حوالہ دینا یہاں اس لیے ضروری تھا کیونکہ اسلام کے اندر جو قصاص کا نظام ہے وہ یہاں رائجل وقت ہے ہمارے قانون کے اندر جو اسلام کا قصاص کا نظام ہے یعنی کہ قتل کے جان کے بدلے جان آنکھ کے بدلے آنکھ دانت کے بدلے دانت اور اسی طرح سے سیلف ڈفینس کے ریلیٹڈ بھی کہ جتنا کوئی آپ کو نقصان پنچائے اپنے دفع میں آپ اتنا نقصان پنچا سکتے ہیں تو اور ہرڈ کے قوانین بھی جو ہیں وہ کارڈنگ ٹو اسلام یہاں نافذ الامل ہے تو ایسی صورتحال کے اندر ظاہر ہے اسلام کے تحت جب کوئی ٹرائل چلے گا تو اس کا جو تذکیت الشہود کے مطابق گواہان ہے وہ پورے کرنا عام طور پر مشکل ہوتا ہے اور اکثر عدالتیں تازیر کے تحت سزائے دیتی ہیں اور جو سزا تازیر کے تحت ہوگی وہ اس سے مختلف ہوگی جو کہ ساس کے اصول کے تحت سزا ہوگی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر جہاں اسلام کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے کہ کوئی ایسی سزا جو فرض کریں کسی کا خدا خاصتہ کسی کا قتل ہوتا ہے تو وہ معاف کرنے کا اختیار بھی اسی شخص کو حاصل ہے صدر پاکستان کو حاصل نہیں ہے اسلام کے جو حاصل ہیں ان کے مطابق یہ ایسا ہی ہے اب دیکھنا ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر جس ملک کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو اسلامی حاصلوں کے خلاف ہو تو پھر صدر پاکستان کو یہ اختیار کیسے حاصل ہو گیا کہ وہ معافی دے سکیں سزا میں کمی کر سکیں موطل کر سکیں یا اس کو کم کر سکیں تو اس کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر عدالتوں کے اندر جب معاملات گئیں انٹرپٹیشن ہوئی تو اس کے اندر پھر یہ دیکھنے کے اندر آیا کہ جو کحساس کے تحت اگر کوئی ٹرائل چل کے سزا ہوگی تو اس میں صدر پاکستان کو اختیار حاصل نہیں ہوگا لیکن جو سزا تازیر کے تحت ہوگی اس میں صدر پاکستان کو اختیار حاصل ہوگا اسی طرح سے کوئی اس بات کا بھی جائزہ لینے کے لیے کہ کوئی جو قانون ہے وہ کارڈنگ ٹو اسلام ہے یا نہیں ہے آئینے پاکستان کے اندر ہی ایک اور آرٹیکل دو سو تین دے دیا گیا دو سو تین اے دو سو تین بی دو سو تین سی اور دو سو تین ڈی یہ دو سو تین اے بی سی ڈی کے اندر جو ہے وہ فیڈرل شریعت کورٹ رکھی گئی جو اس چیز کا فیصلہ کرے گی کہ کون سا قانون اسلامی ہے یا نہیں اسلامی ہے جس کی فارمیشن کے اندر جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کے جاج کی کوالیفکیشن رکھنے والا اہلیت کا جاج ہوتا ہے اور دوسرے جو باقی ممبران ہوتے ہیں اس کے اندر تین علماء بھی ہوتے ہیں چار ججز بھی ہوتے ہیں جو ہائی کورٹ کے جاج کی کوالیفکیشن رکھنے والے ممبر ہوتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے وہ فیڈرل شریعت کورٹ تشکیل دی گئی وہ اسی لیے دی گئی ہے کہ اگر کسی قانون کے بارے میں یہ دیکھنا ہو کہ وہ اسلامی ہے یا نہیں ہے تو معاملہ وہاں ریفر کر دیا جائے گا لیکن یہاں جو سیچویشن ہے جو آرٹیکل پینتالیس ہے کانسٹیٹوشنہ پاکستان کا جو صدر پاکستان کو اختیار دیتا ہے اس کے اندر ایک اور بھی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ امینڈمنٹ کے لیے جب بھی کوئی ایسی صورتہ لوگی کسی قانون کے بارے میں فیڈرل شریعت کورٹ اس نتیجے پہ پہنچ جائے گی کہ یہ اسلام کے حصولوں کے مطابق نہیں ہے یا کارڈنگ ٹو دی انجنکشنز آف اسلام نہیں ہے تو وہ نوٹس جاری کریں گے مطلقہ اگر پروینس کا قانون ہے تو سبائی حکومت کو فڈریشن کا قانون ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کو آئین پاکستان ہوگا تو فیڈرل گورنمنٹ کو کریں گے تو اس کے اندر پھر تمام سننے کے بعد تمام ایکسپرٹس کی اپینین کے بعد تمام ہر ماہرین علماء کی اپینین کے بعد پھر جب وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچ جائیں گی کہ کوئی قانون اسلام کے حصولوں کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کو امینڈمنٹ کے لیے ریفر کیا جائے گا پارلیمنٹ کو مطلقہ پارلیمنٹ سے کہا جائے گا کہ اس قانون کے اندر ترمیم کر دی جائے تو یہاں جو تمام صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی اس میں یہی حاصل کلام جو آیا سامنے وہ یہ ہے کہ جو بھی سزا ہے یعنی اس میں سزا میں کمی کرنی ہو موطل کرنی ہو یا اس کے اندر کو تبدیلی کرنی ہو اس کو سسپینڈ کر دینا ہو یا ماف کر دینا ہو تو وہ تمام جو اختیرات ہیں وہ اس صورت میں صدر پاکستان کو حاصل ہیں اگر اس کے اندر تازیر کے تحت سزا ہو اگر سزا قصاص کے تحت ہوگی اور اگر ٹرائل چلے گا اور تذکیہ تجلی شہود کے گواہان ثابت کر دیں گے کسی جرم کو تو اس کے اوپر پھر صدر پاکستان کو اختیار نہیں ہوگا بلکہ وہ اختیار اسی طرح سے وارثان کے پاس ہوگا جن کا نقصان ہوا یا جن کا کوئی بندہ جو ہے جو بندے کا نقصان ہوا پھر اس کو ماف کرنے کا اختیار یا اس کی سزا کو برقرار رکھنے کا اختیار انہی کا ہوگا عام طور پہ جو اسطلاح سننے کے اندر آتی ہے عام لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ صدر پاکستان کے پاس رحم کی اپیل کے طور پہ لوگوں میں یہ جانی جاتی ہے کہ ہم نے صدر پاکستان کے پاس رحم کی اپیل دائر کر دی ہے وہ اصل کے اندر جو رحم کی اپیل کا کانسپٹ ہے وہ آرٹیکل ٹونٹی فائیو میں ہی اسی سزا معافی کے اصول کو مد نظر رکھے ہی لوگ جب تمام عدالتوں سے ان کا پروسیڈنگز ختم ہو جاتی ہے یعنی ٹرائل کور سے سزا ہو گئی اپیل کے اندر گئے اپیل سے بھی سزا برقرار رہی اگلی عدالت میں اپیل کی وہاں بھی برقرار رہی سپریم کور سے بھی برقرار رہی تو آخری آپشن اور آخری فورم جو استعمال کیا جاتا ہے وہ صدر پاکستان کے پاس ایک رحم کی پارڈن کی مافی کی اپیل دائر کی جاتی ہے اور درخواست کی جاتی ہے کہ اس کے اوپر صدر صاحب جو ہیں وہ غور کریں اور رحم کریں اس کے اندر پھر یہ جو اختیار ہے وہ صدر صاحب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ایسا ایک جو مین فیکٹر اس کے اندر دیکھنے والا ہوتا ہے کہ کیا پبلک انٹرسٹ کا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ خاص اہمیت کا ایسا معاملہ ہے کوئی مخصوص قسم کے حالات تھے ایسے جن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شخص کی سزا کو ماف کر دینا چاہیے تو پھر صدر پاکستان اس اختیار کو استعمال کرتے ہیں اپنے آرٹیکل فوٹی فائیو کے اندر جن کو اختیار دیا گیا ہوئے سزا معافی کا تو امید ہے آج کی ملوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارا چینل نیڈ آف تی ٹائم ویڈ گوھر صندوق کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی سلسلے کے مزید ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کی رہنمائی کے لیے آپ تک پہنچتے رہیں اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ